اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے بکری کا بچہ پکڑا ہے یا کسی نے دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں جو پیدا ہونے والا ہے وہ بچہ ہی ہوگا یعنی بیٹا ہوگا اور اس کی طرح ہوگا یعنی اپنے باپ کی طرح ہوگا یا اپنی ماں کی طرح ہوگا اور اگر دیکھے کہ بکری کے بچے کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند بیٹا پیدا ہونے والا وہ مر جائے گا اور اگر دیکھے کہ بکری کے بچے کا گوشت کھایا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ اس کو فرزند کی طرف سے کوئی کام پہنچے گا حضرت ابراہیم کروانی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بکری کا بچہ خواب میں دیکھنا خیر و منفیت ہے اور اس کی جو چھوٹائی اور بڑائی جو ہے اس کے مطابق نیکی اور مال حلال کی بھی تعویل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بکری کا بچہ جو ہے وہ گود میں ہے یا اس نے پکڑ کر گود میں بٹھایا ہے تو یہ مال غنیمت پہنچنے کی دلیل ہے یعنی توقع کے جہاں سے توقع بھی نہیں ہے وہاں سے مال حاصل ہوگا اور اگر دیکھے کہ بکری کا بچہ جو اس نے مارا ہے مار کر اس کو کھایا ہے تو لیکن گوشت کے لیے زبا نہیں کیا تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند کی طرف سے مصیبت جو ہے کوئی پہنچے گی حضرت جمعہ میں جائے فرسادے کے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بکری کا بچہ خواب میں دیکھنا چار تعبیر ہیں اول بیٹے کا پیدا ہونا ہے دوسرا مال حلال ہے تیسرا کوئی کاروبار کا حاصل ہونا ہے اور چوتھرے نمبر پر غم کا حاصل ہونا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر بکری کا بچہ دیکھنے کے حوالے سے جو تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو اس حوالے سے تو آپ نیچے کامٹ پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ